دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا گاؤں جہاں پر ساپوں کی کھیتی کی جاتی ہے اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیٹی کے دو پیٹ ہوتے ہیں اور جب ہم پیاج کاٹتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں اس ویڈیو میں ہم کو جیسے ہی مزیدار فیکس کے بارے میں جانیں گے اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر دیجئے تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے نہ چھوٹے فیکس نمبر ون دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو ناکھ کیوں بہتی ہے کیونکہ آنسو بنانے والا جو گلینڈ ہے لیکریمل گلینڈ یہ آنکھوں کے اوپری حصے میں استحت ہوتا ہے اور بہت زیادہ آنسو بنانے پر یہ آنکھوں سے بھار تو نکلتے ہیں بلکہ سواس نلی میں بھی چلے جاتے ہیں اور یہی بجا ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو ناکھ بہتی ہے فیکس نمبر 2 کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہنگ کانگ کے ڈیزنی لینڈ میں ایک بہت ہی امیزنگ رائیڈ موجود ہے جس کا نام ہے جنگل کریوز جہاں پر آپ کو ایک بوٹ پر بیٹھا کر ایک خوبصورت آرڈیفیسل فورسٹ کے اندر لے جائے جاتا ہے جہاں پر ڈیزنی لینڈ کے دوارہ بنائی گئے الگ الگ طریقے کے روبوٹک اینیملز کو رکھا گیا ہے جو کی بہت ہی جا جا ریالسٹک لگتے ہیں اور دنیا کی یہ پہلی ایک ایسی رائیڈ ہے جس میں کی اتنے ریالسٹک روبوٹک اینیملز کو رکھا گیا ہے فیک نمبر 3 دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ دوبائی پوری دنیا کا ایک ماتر ایسا سٹی ہے جو اپنے ناغرکوں کو ایک کلو گرام بجن کم کرنے پر ایک گرام سونا دیتا ہے اور اگر وہیں پہ کسی کی عمر دو سال سے زیادہ اور چودہ سال سے کم ہے اور اس عمر کا کوئی بھی ایک کلو گرام بجن کم کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جسٹ ڈبل ہو جاتا ہے یعنی کہ اسے دو گرام سونا دیا جاتا ہے اور دوبائی یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے سب ہی ناغرک سوست رہیں فیک نمبر 4 دوستو کیا آپ جانتے کہ اس پوری دنیا میں ایک ایسا سمدر ہے جہاں پر اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا ہے تو بھی آپ نہیں ڈوب ہوگے یہ سمدر اسرائیل میں ہے جس کا نام ہے دیڈ سی یعنی کہ مرت ساگر اسے دیڈ سی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نارمل سمدر کے تلنا میں اس میں آٹھ گناہ زیادہ نمک پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں کوئی بھی جیب جنتو یا بنسپتی پناپ ہی نہیں سکتی ہے اس میں میٹیریل آل سالٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی دنسیٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس میں ڈوب ہی نہیں سکتے فیک نمبر 5 دوستو آپ نے 3 اسٹار اور 5 اسٹار ہوتل کے بارے میں تو بہت ہی سنا ہوگا پر کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کا ایک ماتر 7 اسٹار ہوتل ہے جس کا نام ہے برج الارب اس کا مطلب ہوتا ہے اریبین ٹاور اور اگر آپ کو یہاں پر ایک رات کے لیے ایک روم کرائپر چاہیے تو آپ کو ایک لاکھ ستر ہزار روپے تک چکانے پڑ سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر ایک ساندھا سویڈ کرائپر لیتے ہو تو آپ کو ایک رات کے لیے گیارہ لاکھ پچاس جار روپے تک چکانے پڑ سکتے ہیں فیک نمبر 6 دوستو آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ گاؤں میں اکثر کھیتی ہوتی ہے سبجی فل اور فولوں کی کھیتی پر آپ کو پتا ہے کہ چین میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سی سی کیاؤ اور یہاں پر فصلوں کی کھیتی نہیں بلکہ یہاں پر سانپوں کی کھیتی کی جاتی ہے جی یہاں سانپوں کی کھیتی اور یہاں پر آپ کو ایک سے ایک جہریلا سانپ مل جائے گا جیسے کنکوبرہ بلیک ماما جہریلا ازگر یہاں لگ بک تیس لاک سانپوں کی پھر جادیاں پائیں جاتی ہے یہاں یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے جہر کو ان کے چمڑے کو اور ان کے مانس کو بیچا جا سکے کیونکہ چائنا میں لوگ سانپ کے مانس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سب سے خطرناک سانپ کنگ کوبرہ کو مانا جاتا ہے پر یہاں کے لوگ سب سے زیادہ 5 سٹیپ نامک سانپ سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے کاٹنے سے لوگ پانچ قدم بھی نہیں چل پاتے اور ان کی موت ہو جاتی ہے فیکٹ نمبر سیبن چاندی یعنی سلبر کا کیمیکل سائن اے جی ہوتا ہے جو کی لیٹن بھاسا کے سب دھر آرگمنٹ سے لیا گیا ہے اور دوستو آرگمنٹ سب دھر سنسگریت بھاسا کے آرگونس سے آیا ہے دوستو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندووں کو چاندی کی جانکاری بہت سمیں پہلے سے تھی فیکٹ نمبر ایٹ دوستو کیا آپ جانتوں کی پیڑ کبھی بھی منوس کی کسی بھی وجہ سے مرتے ہیں انتہ وائے بہت سالوں تک جیویت رہ سکتے ہیں کولکتے میں ایک ایسا پیڑ موجود ہے جس کی آئیو دوہجار سال سے بھی زیادہ ہے اور امرت سر کے حریماندر صاحب میں ایک پویتر پیڑ موجود ہے جس کی آئیو کچھ سو ورس ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو آپ نے بہت سی گھڑیاں دیکھی ہوگی پر اس گھڑی کے بارے میں آپ نے سائد ہی سنا ہوگا یہ ہے دنیا کی سب سے انوکھی گھڑی اس گھڑی میں ہر منٹ پر ایک آدمی اس کی سوئی کو پینٹ کر کے ایک منٹ آگے بڑھاتا ہے دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کوئی آدمی بیٹھا ہو لیکن ایسا نہیں ہے اس گھڑی کو ایسے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے بارہ گھنٹے تک اس گھڑی کے کرم ایسے ہی چلتے رہتے ہیں یہ گھڑی نیدر لینڈ کی رازدھانی ایمسٹر ڈیم کے ائرپورٹ پر دو جار سولہ میں لگائی گئی تھی اسے ڈیزائن کیا ہے فیمس ڈیچ آرٹس مانڈریان نے فیکٹ نمبر ٹین دوستو کیا آپ کو پتا کی ایک چیٹی کے دو پیٹ ہوتے ہیں جی ہاں دوستو ایک چیٹی کے دو پیٹ ہوتے ہیں جس میں ایک کا استعمال وہ خود کے لیے کرتی ہیں جبکہ دوسرے کا استعمال وہ فوڈ کو سٹور کرنے کے لیے کرتی ہیں اور پھر آگے چل کر باقی چیٹیوں کو وہ سٹورڈ فوڈ اپنے موں کے جریعے فیڈ کرتی ہیں سائنس کی لینگویج میں اس پروسس کو ٹروفلیکسز کہا جاتا ہے فرق نمبر 11 دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم پیاج کارتے ہیں تو آنسو کیوں نکلتے ہیں تو جب ہم پیاج کارتے ہیں تو اس سے نکلنے والا آکسائیڈ ہمارے لیکریمل گلینڈ کو پروابط کرتا ہے جس سے کہ اس گلینڈ میں آنسو نکلنا سرو ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم پیاج کارتے ہیں تو ہماری آنخوں میں جلن کے ساتھ آنسو نکلتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور سب سے مزیدار فیکٹ کونسا لگا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے نہ چھوٹیں موسیقی